حیدر کے ساتھ بھی کچھ ہے پرابلم لائک وہ بچارہ یا تو اس کو ایک سٹریچ رن نہیں مل رہا ہے ٹیم میں یا پھر اس کو جو رول دیا ہے کہ حیدر تو بس جاؤ اور چکے چوکے مار کے آجا کیا پرابلم کیا ہو رہی ہے رول صحیح ڈیفائن نہیں کر رہا ہے ٹیلنٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے عدیل بھائی دیکھیں یہ ہمارا مسئلہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا بڑے عرصے سے آرہا ہے اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اچھا خاصا لڑکا ڈومیسٹک میں رنز کر کے جا رہا ہے جب وہ پاکستان ٹیم میں جاتا ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں پرابلم کرتا تو کئی نہ کئی وہاں پہ پرابلم ہے اب حیدر علی کو مطلب اب اس کو کس نمبر پہ کھیلنا چاہیے یہ پچھلی پوری رجیم بیسائیڈ ہی نہیں کر سکی ہے کہ وہ اپنر ہے ون ڈاؤن ہے یا نمبر پانچ ہے کا بیٹس بین ہے آپ اس کو چیک کریں کیونکہ تھوڑا سا وہ بھی آف ٹریک ہوا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اٹک شہر سے اٹھکی آنا اتنا گلمر دیکھنا اتنا اگر پیسہ آ جانا پی ایس ایل اور پاکستان اور سی پی ایل اور سارا تو وہ تھوڑا سا بندہ پھر آف ٹریک ہوتا ہے لیکن اس چیزوں کو پھر کس نے واپس لے کے آنا ہے وہ آپ کے کوچیز نے لے کے آنا ہے کہ بھئی اس کو بھولو ادھر فوکس کرو اور اب دیکھیں اچھی خاصی ہٹنگ کر سکتے ہیں لیکن صرف تھوڑی تھوڑی اس کی ٹیوننگ ہے کہ صرف مائنڈ کو کنٹرول میں کرنا ہے کب مارنی آئیٹ کب نہیں مارنی آئیٹ آپ ایک طرح سی کی بیٹنگ انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ بڑے سمیدار دوسری ٹیموں کے کوچیز ہیں آپ کو ایک دفعہ اس کو اکوٹ لگائیں گے اگلی دفعہ وہ نہیں آپ کو مارنے دے گا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے اس سیچویشن کے ساب سے وہ فوراں پکڑ لیں گے کوچز اور مینجر کا کام ہی یہی ہے کہ مینج کریں پلیئرز کو مینجمنٹ بہت ضروری ہے